نمائندہ 24 نیوز ارفان ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے ارفان آپ کے پاس کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ امران نامی شخص کو جو زینب کا قاتل ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے جی بلکل یہ پولیس کی جانب سے ایک بڑا بریک تھو ہے اور جو ڈیپیو ہیں زاہد مروت ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم جو ہے امران وہی کا رہائشی ہے جو بچی زینب تھی بتاثرہ بچی اس کا یہ محلے دار تھا اور اس کو پہلے جو کاؤنٹر ٹائیوزن ڈیپارٹمنٹ اور دیگر جو ڈیوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبران تھے ان کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا لیکن تفتیش کے بعد اس کا دینے نہیں کروایا گیا اور اس کو تفتیش میں اس کو کلیر کر کے اس کو جانے دیا گیا لیکن بعد میں جب مردم شماری کی لسٹوں کی مدد سے جب اس حوالے سے تحقیقات کی گئیں کہ کون کون اس ایریے میں رہائش تذیر ہے تو امران وہ شخص تھا جو کہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور اس میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی داری تھی لیکن اس میں اپنی داری جو تھی اس میں وہ بھی جو صاف کروا لی تھی شیو کروا رکھی تھی تو ملزم امران جو ہے یہ قصور سے دیگر علاقوں میں یہ غائب ہو چکا تھا آرے والا بھی اس کی لوکیشن آئی اور دیگر جو اضلاع تھے وہاں پہ اس کی لوکیشن آئی تو اس کی مشکوک جانتے ہوئے اب بی پیو زائد مروت کی جانت سے یہ کاروائی کی گئی اور زائد مروت نے جب اس کو حراست میں لیا تو اس کا ڈی اے نے کروایا گیا کیونکہ ڈی اے نے کے پروسس میں آپ کو بتائیں تین سے چار روز کا جو ٹائم لگتا ہے تین سے چار روز اس کو پہلے اس ملزم کو حراست میں لیا گیا جب اس کا ڈی اے نے سیمپل کروایا گیا تو آج اس کی ڈی اے نے جو رپورٹ ہے وہ بچی زینب کے ساتھ اس کی میچ کر گی ہے جس پہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو مقاعدہ اب اس کی اناؤنس جو ہے وہ کچھ درباد امید کی جاری ہے کہ وزیر اللہ پنجاب جو خود کانفرس پران اس پہ کریں گے اس کے حوالے سے تیاریم کمل کر لی گئی ہے اور پولیس نے جو ملزم ہے اس کو اپنی حراست میں اس وقت رکھا ہوا ہے عرفان یہ بھی بتائیے گا کہ بہت تلاش کیا گیا بہت ڈھونڈا گیا کیسے ممکن ہوا اس شخص تک پہنچنا کہ جب یہ چار تاریخ کو واقعہ پیش آیا بچی زینب کی لاش کورے کے دیر سے ملی تو اس کے بعد اس واقعے پہ کافی احتجاج بھی ہوا اور اس پہ وزیر اللہ پنجاب نے بھی نوٹس لیا اور آلہ عدلیہ کی جانب سے بھی اس پر نوٹس لیا گیا تو اس حوالے سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل لی گئی تھی جس کے اندر مختلف جو حساس ادارے ہیں اس کے ساتھ پولیس افسران جو ہیں ان کو رکھا گیا اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب یہ تحقیقات کی جا رہی ہی تھی تو اس کے اندر چولان سو سے زائد ایسے افراد تھے جن کا قصور کے جو رہائشی تھے ان کے ڈی ای نے سیمپل لیے گئے تھے ڈی ای نے جو ٹیسٹ ان کے جب میچ کیے گئے تو وہ بچی کے ساتھ جو بچی سے حاصل ہونے والے جو ڈی ای نے سیمپل سے ان کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہے تھے اس حوالے سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور دیگر جو ٹیمیں تھی جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل تھے وہ اپنی ایفرٹ کر رہے تھے لیکن ایک ملزم جو امران جو تھا جو بلکل بچی کے گھر کے پاس ہی کوٹ روڈ کا رہائشی تھا اس ملزم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو جب تحقیقاتی ٹیموں نے پہلے جب تفتیش کی گئی تو اس میں اس کو حراسط میں لیا گیا تھا سیزی ٹی وی پوٹیش میں اسی مشابرت کی وجہ سے لیکن اگر اس پیدای تفتیش میں اس نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا جس کے بعد پولیس نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ وہاں سے قصور سے یہ فرار ہو چکا تھا دیگر علاقوں میں جن میں عارف والا اور دیگر جو اضلاع تھے وہاں پہ اس کی لوکیشن جو ہے ممائل سکون کے ذریعے جو ثابت ہوئی ہے لیکن اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ جب تفتیشی ٹیموں نے مردم شماری کی جو لسٹیں ہیں اس کی مدد حاصل کی کہ کون کون علاقے میں رہائش سے پرزید لوگ ہیں تو اس میں امران ایک واحد چکستہ جو وہاں سے مسنگ تھا امران کے بارے میں پولیس نے جب تحقیقات کی تو امران کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ امران نے جو اپنی لڑی تھی وہ بھی شیف کروا لی تھی اور اس نے اپنا خلیہ بھی چینج کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ سی 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 ٹی وی فوٹیز نو تھی اور مختلف سی 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 ٹی وی فوٹیز بہت زیادہ فائرل ہو چکی تھی اور اس کو در تھا کہ وہ پکڑا رہ جائے اور اس حوالے سے اس نے اپنا خلیہ بھی چینج کر لیا تھا جب پولیہ چینج کیا گیا تو پولیس کا شک اس کے اوپر زیادہ پکتا ہوا اور پولیس نے اس کو چار سے پانچ رول پہلے پولیس نے اس کو حراسط میں لیا تھا اور اس تبتیش میں یہ ملزم جو سائیت بات پہ جو مان نہیں رہا تھا اس طرح پہ جرم نہیں کر رہا تھا لیکن پولیس نے اس کو مشکوک جانتے ہوئے جب اس کا ڈی این نے جانتے ہوئے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتولہ زینب کے چچا امیر الحسن صاحب امیر الحسن صاحب جیسے کہ سیسری وی فوٹیجز بھی آتی رہی لیکن یہ شخص گریفت میں نہیں آ رہا تھا پھر اس کو گریفتار کیا گیا چھوڑ دیا گیا کیسے پہچان پائے آپ اس شخص کو اگر پولیس اس کا ڈی این نے کر چکی ہے اگر اس کو مطلب انہوں نے فائنلائز کر دیا ہے اور پھر جو بھی معاملات ہوئے وہ سامنے آ جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے پولیس نے اس کو پکڑا تھا اس کو بعد میں چھوڑ دیا تھا اب پکڑنے کے بعد کیوں چھوڑا وہ ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اس کو بعد میں چھوڑ دیا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ارفان جیسے کہ زینب کے جیسا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈی این اے میچ کرے گا تو باقی چیزیں بعد بھی پتا چلیں گی کیا ڈی این اے میچ کر گیا ہے جی بالکل اس حوالے سے پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملزم امران جو ہے اس کا ڈی این اے فرانسی سائنس لیبارٹری میں اس کا ڈی این اے جو سیمپل ہے کنورٹ ہو چکا ہے لہٰذا اس کے اوپر اب یہ ثابت ہو چکی ہے چیز کے ملزم جو ہے وہ امران جو ہے یہی وہ مجرم ہے جس نے بچی کے ساتھ زیادتی کیا اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو اس ملزم کو پہلے پکڑا گیا تھا تو اس نے اس کا ڈی اے سیمپل نہیں لیا گیا تھا اگر اسی وقت اس کا ڈی اے سیمپل لیا جاتا تو یہ کیس جو تھا یہ دس سے بارہ دن پہلے تک اس کو فائللز کیا جاتا سکتا تھا لیکن جو تکتیشی ٹیم ہے تھی ان کی جانت سے اس ملزم سے پردائی انٹیروگیشن کی گئی اور اس انٹیروگیشن میں کوئی ایسے شواہر نہیں ملے کہ یہ ملزم جو تھا وہ واقعی وہ کلپریٹ تھا لیکن بعد میں جب ڈی پیو جو ہیں زاہد مروض مروض ان کی جانت سے جو مرسم شماری کی لسٹے ہیں اس کی مدد سے کاروائی کی گئی تو یہ پروڈ پلز کی ثابت ہوئی مضبط چیز ثابت ہوئی اور اس کے اندر اس ملزم کو پولیس نے ٹارگٹ کیا اور اس کو ملزم کو گرفتار کر کے جب اس کا ڈی ای نے تیت کروایا گیا تو آپ یہ ڈی ای نے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے اور اب ملزم جو ہے پولیس کی حراست میں اچھا ارفان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس شخص نے جس کا نام عمران ہے پولیس کی حراست میں ہے اس نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں کیا کہنا ہے اس شخص کا کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے جرائم میں ملاوث رہا ہے یہ اکیلا ہے اس کے ساتھ اور لوگ بھی ملاوث ہیں جی بلکل آپ کو جیسے اکیل میں ہے کہ فرانزک سائنسل بارٹری کی جانت سے جو رپورٹ دی گئی تھی اس میں جو بارہ کیسز سے اس میں سے آر کیسز میں مماثلت پائی جاتی تھی اور اس کا جو اطراف ہے وہ آرپیو بھی کر چکے ہیں آرپیو ذلکار حمید کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ جو پچھلے واقعات ہیں اس میں سے کافی جو کیسز ایسے ہیں جن کی مماثلت پائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق فرانزک سائنسل بارٹری کی جانت سے دیکھی گئی کہ جو دین نے پہلے سیمپل آئے تھے ان میں سے آر کیسز ایسے ہیں جو سیم ہے تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ چیز کے یہ تمام کیسز جو تھے اس میں یہی ملزم انوال تھا اور یہ کیونکہ محلے دار تھا اور تمام جو ایریا ہے اگر باقی کیسز دیکھیں تو اس میں تمام جو بچے اور دو بچے تھے اور دس بچیاں جو ہے جن کو وٹم بنایا گیا ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ان کی لاشیں جو تھی وہ جو انڈر کنسٹرکشن مکان سے وہاں سے پائی گئی تھی اور ان کے بھی جب دین نے سیمپل لیے گئے ان کو بجوایا گیا لیکن یہ ملزم جو تھا وہ اس میں پکڑا نہیں جا سکا یہ واحد وہ بچے کی لاش تھی جو کہ باقی تمام کیسز سے ڈیفرنٹ تھا کیونکہ باقی جو تمام لاشیں تھی وہ گھروں کے اندر سے ہے انڈر کنسٹرکشن مکانوں کے اندر سے ملی تھی لیکن یہ جو لاش تھی یہ کورے کے دیٹھ سے ملی تھی کچرے سے ملی تھی رفان ہمارے ساتھ رہیے گا